بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نئے ہیں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پنجاب کے بڑی منڈی غلہ منڈی اکارا سے زرعی اجناس کے تازہ اترین ریڈ کے ساتھ آپ ہی خدمت میں حاضر ہیں چلے دیکھتے ہیں اس وقت غلہ منڈی اکارا میں آج اجناس کے کیا ریڈ رہے ہیں مکی منجی تل سرسو کپاس اور تل کے تازہ ترین ریڈ آپ کے ساتھ ہیر کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے گندم کے حوالے سے گزشتہ تین چار دنوں سے گندم آرکیڈ میں دوبارہ پیر تیزی کی افوائیں سرگرم ہیں اس وقت مجموعی طور پر غلہ منڈی کے اندر بھی جو حکومتی ریڈ ساڑھے اٹھائیسو رپیتہ وہ کراس کر چکا ہے آج غلہ منڈی اکارا کے اندر مجموعی طور پر انتیس اور پیسے لے کے تین ہزار پر تک گندم فروخت ہوئی جبکہ غلہ منڈی کے باہر اوپن مارکیٹ میں گندم ویسے ہی تین ہزار پیسے لے کے اکتیس اور پر تک فروخت ہو رہی ہے اس کے ساتھ اگر بات کریں مکی کے حوالے سے مکی کی بات کریں تو غلہ منڈی اکارا اس وقت مکی کا بالکل سنٹر بنتا ہے یہاں سے کافی زیادہ جو مکی ہے آگے مختلف فیڈ ملوں کو بھی جاتی ہے خاص کا رفان کو بھی یہی سے زیادہ اور غلہ منڈی جو دپال پور ہے وہاں سے سب سے زیادہ جو ہے مار رفان کو جاتا ہے اس وقت مکی کریٹ کی بات کریں تو آج غلہ منڈی اکارا میں دس سے بارہ تیرہ تک جو مکی ہے تقریباً دو ہزار اکیس اور پیسے لے کے مجموعی طور پر بائیس سو ستر پہ تک فروخت ہوئی جبکہ مختلف موسٹر کے ساتھ چودہ سے اٹھارہ انیس بیس اور بائیس موسٹر تک جو مکی ہے ستارہ سو رفان پیسے لے کے اکیس اور پہ تک فروخت ہو چکی ہے جبکہ ڈیمیج اور ونڈا کوڑٹی مکی کی بات کریں تو سولہ سو رفان پیسے لے کے سولہ سو پچاس سو رفان تک فروخت ہوئی اسی طرح اگر تیل کی بات کریں تو آج گلہ منڈیو کاڑا کے اندر نئے تیل بھی آ چکے ہیں نئے تیلوں کی ریٹ کی بات کریں تو مجموعی طور پر ساڑھے تیرہ ہزار پیسے لے کے ساڑھے چودہ ہزار پی تک فروخت ہوئی جبکہ پرونے تیلوں کی بات کریں تو پندرہ ہزار پیسے لے کے پندرہ ہزار سات سو رفان تک فروخت ہوئی جبکہ سرسو کی بات کریں سرسو کنولا کی تو اس وقت اگر سرسو کریٹ کی بات کریں تو چھہ ہزار پانچ سو روپے سے لے کے چھہ ہزار ناؤسو روپے تک فروخت ہوا جبکہ سرسو کنولا کی بات کریں تو سات ہزار پیس لے کے چتر سو روپے تک فروخت ہوئی جبکہ باجرہ کی بات کریں تو آج غلہ منٹیو کارا میں مجموعی طور پر باجرہ جو ہے ستائیس سو روپے سے لے کے 2980 اور 3000 پر تک فروخت ہو چکا ہے جبکہ کپاس کی بات کریں تو پچھلے دو تین دن جو بارشی ہوئی ہے اس کی وجہ سے کوالٹی تھوڑی مدم ہونے کی وجہ سے آج غلم انڈیوکارا میں کپاس کے ریٹ میں تھوڑی سی مندی ہے لیکن آورال مارکٹ تیز ہی ہے آج مجموعی طور پر ریٹ کی بات کریں تو تقریباً 8000 پیسے لے کے 9200 پر تک فروخت ہوئے اب بات کرتے ہیں منجی کے حوالے سے منجی کی بات کریں تو اس وقت مجموعی طور پر غلم انڈیوکارا میں آج ایری 6 کی بات کریں تو 2700 اور پہ تک ٹاوپ ریٹ رہے 2400 اور پیسے لے کے جبکہ ایری فائن کی بات کریں تو 2800 اور پیسے لے کے 315 اور پہ تک فروخت ہوئے جبکہ نئے پندرہ 09 کی بات کریں تو مجموعی طور پر چونتی سور پیسے لے کے 4900 اور پہ تک فروخت ہوئے جبکہ پرانی پندرہ 09 کی بات کریں تو مشین والا جو کٹر والا مال ہے اکتالیس روپے سے لے کے چورتالیس روپے تک فروقت ہوا جبکہ ہاتھ والا مال جو ہے پنتالیس روپے سے لے کے سنتالیس سور روپے تک فروقت ہوا جبکہ کائنات گیارہ ہیں کہ ستانہ اٹھانہ کی بات کریں تو مجموعی طور پر ارتالیس روپے سے لے کے پانچزار ایک سو پچاسٹ روپے تک فروقت ہو چکا ہے تو یہ تھے انزاز جناس کے تازہ ترین ریٹ غرلم ملڈی اکارا سے مزید نئے ویڈیو میں نئے ریٹ کے ساتھ جلدہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں شکریہ